اسلام علیکم اس ہفتے کے پہلے میل باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ ڈاکٹر اروپا پہلا کومنٹ مختلف جوکس پر جب لافٹر آتا ہے وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے یا آپ سچ میں اتنا ہستے ہیں کیوں جی؟ نہیں جنون ہوتا ہے جنون ہوتا ہے آئے لافٹر لافٹر ہمیشہ جنون ہوتا ہے اس کو مکس کرتے وہ بعض وقت اوور لیپنگ ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس کینڈ لافٹر ہوتے ہیں جو ہمیشہ رکھے ہوتے ہیں ہم نے پاس ان کی بلینڈنگ ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ لافٹر نہ آیا اور اس کے اوپر ہم نے کینڈ لافٹر لگا دی ایکچول اوریجنل لافٹر لگتے ہیں بعض اس کو کہتے ہیں استلاحن بلیڈ ہو جاتا ہے جیسے لائٹ شیڈ بلیڈ ہو جاتا ہے کلر بلیڈ ہو جاتا ہے اسی طرح آواز بھی آپ کی جو ہے تو ہم اس کو کامپیکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک ٹچ لگاتے ہیں کینڈ لافٹر تاکہ وہ بلکل بے ہنگم نہ لگے سر ایک کمنٹ ہے کہ آرٹس کی فیلڈ کی ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں کیا امپورٹنس ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ کریں کہ روشنی ڈالیں کیونکہ وہ انگلیش لٹریچر کے سٹوڈنٹ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کافی لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں کہ اس کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں ہے یہ ٹریجیڈی ہے بہت بڑی کہ ہمارے ہاں ہیمینٹیز کو وہ اہمیت نہیں دی جاری جوب سیچویشن کی وجہ سے آپ حیران ہوں گی کہ ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا ایک یونیورسٹی نے کہ جی اس ادارے میں اب فلسفی کا کوئی استاد بھرتی نہیں کیا جائے گا کوئی ویکنسی اگلے مجھے لگتا ہے سو سال تک نہیں ہوگی اور این ممکن ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز سے ختم کر دیا گیا ہے کہ جی فلسفی اب یہ کل کو کہیں گے انتھرپالوجی کی بھی ضرورت نہیں سوسیالوجی کی بھی ضرورت نہیں حالانکہ یہ بڑے لا جواب سبجیکٹس ہیں ایشو یہ ہے کہ اب آ کر گیون سرکمسٹینسز میں یہ خوبصورت دلچسپ اور انتہائی اہم سبجیکٹس ارریلیمنٹ لگتے ہیں اپسلیٹ لگتے ہیں کیوں ان کے بدلے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں جاوبز نہیں ملیں گے حالانکہ ایک ڈگری جاوب لینے کے لیے نہیں ہوتی پلکل اور ایک اور ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے پڑھ کے جاوب لینی ہے کریئیٹ نہیں کرنی اب ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو فیزکس، کیمسٹری، بیالوجی، بوٹنی یہ ہم نے بیسکس پڑھی ہوئی ہیں میں نے تو ایکنومکس بھی نہیں پڑھی ہوئی جبکہ آج دور ایسا ہے بی بی اے، ایم بی اے اور اس سے متعلق جو سبجیکٹس ہیں یا پھر سائنس سبجیکٹس ہیں جن کے اگینس جابز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں تو میں نے نہیں کیا لیکن آئی ام ڈوئنگ گوڈ الحمدللہ میرے جیسے اور بہت سارے لوگ کہ ہم نے ڈگری کے بل پر نوکری نہیں لی ڈگری کے بل پر نوکری لینی بھی نہیں چاہیے علم آپ کو اندر سے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں منور کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ اپنے رستے خود پیدا کریں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جوب کرنا کیوں چاہتے ہیں آپ کا پرابلم کیا ہے کیوں بھی جوب کیوں کرنا چاہتے ہیں بھائی پیسے ہوا سے بزنس کیوں نہیں کرتے ہو بزنس کیوں کہ پیسے ہی نہیں آگئے کس نے تمہیں کہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک مل کھڑی کرنی پڑتی ہے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کرنا پڑتا ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے میرے بھائی جو آپ کے دماغ سے نکلے گا بھائی آئیڈیا کے لیے پھر انویسمنٹ چاہیے وہ کہاں سے لے کے آئے آئیڈیا کے لیے کوئی انویسمنٹ نہیں چاہیے ہوتی میری جان آپ نے اگر میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر تاریخ پڑی ہے نا ہسٹری پڑی ہے تو اس سے متعلق بے شمار کام ایسے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ چھوٹی سی ایک اکیڈمی قائم کر سکتے ہیں یہ ہم چھوٹے چھوٹے آئیڈیا دیتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس کو نسیسری ہسٹری کا کورس کروائے آپ بڑے خوبصورت وی لاغز بنائے اپنے آپ اپنی یونیورسٹی گھر میں قائم کریں اور یوٹیوب پہ ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو آپ دیکھئے سبسکرپشن کیسے دھڑا دھڑا تھی آپ کی ترکل سے کہ آپ گھر بیٹھے نونہ دس دس منٹ کے کلپس بنا کر دیں یہ ہمارا دوست ہے وڑائچ فیصل وڑائچ اور اتنی ڈرت ہے کہ آپ ٹین ٹائمز زیادہ بھی کریں اور کھلارہ کر دیں اور ضرورت ہے جتنا ہیلتھ اور ایڈوکیشن ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا ڈیفرنس رہے گا ایون فوڈ میں سکیرسٹی رہے گی بے فکر ہو کے کریں اللہ تعالیٰ پر توقل کرے نا آپ ان اداروں پر جب تقیہ کرتے ہیں کہ مجھے کیوں جواب دے گی میں نے تو پولٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوا جی پی آئی اے کا کیا تعلق ہے پھر جاؤ ایرانوٹیکلز کرو اور بعد میں پھر پریشان ہو کے بیٹھو گے کہ نہیں جناب اس میں تو کمپیٹیشن بڑھا ہے اور اس کے علاوہ اور کہیں جواب نہیں ملتی آپ اپنے آپ کو انلائٹن کرنے کے لیے علم کے حصول کے لیے ڈگری کریں اللہ تعالیٰ ایسی رہیں پیدا کرتا ہے ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑوں رستے سر نیکس کمنٹ میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آفتاب سر ہمیں آپ کی سنجیدہ گفتگو زیادہ پسند ہیں ہاں واہ آگل ہے کوئی آدمی ہمیں تو سر آپ کی ہر طرح کی گفتگو پسند ہیں آپ سنجیدہ جو بیچ میں آپ کبرنا کارون میں تو اس پہ صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ مجھے کس طرح کی چیز پسند ہے ہر ایک سنی اگر میں مختلف لوگ ہیں ان کی اگر مجھے غیر سنجیدہ گفتگو سننی پڑے مجھے بہت مزا آئے گا وہ سنجیدہ گفتگو اچھی نہیں کر سکتے مثلا بھائی جان ہے ناصر چنیوٹی ہے وہ سنجیدہ گفتگو اچھی نہیں کرے گا مجھ سے اگر پوچھیں کہ مجھے اپنے شوز میں مجھے اپنے سیگمنٹس میں تو یہ جو ہم نے محرم میں شوز کی ہیں وہ بہت پسند ہے میں نے یہ شاید کسوٹی کے بعد صرف وہ شوز ہیں جو میں نے کئی کئی بار دیکھے ہم نے کرتے ہوئے بھی بہت انجوئی کیا تھا ایک تو انفرمیٹیو اور اوپر سے جس طرح کامپیکٹ طریقے سے آپ نے اتنی ڈیٹیز اور ون گو میں جس طرح ہوتا ہے without distraction تو مجھے بھی اس طرح کے پسند ہے میں آپ کے ذوق کی تعریف کرتا ہوں بھائی جان یہ ہماری ٹیم میں ایک نیا اضافہ ہوئے یہ نیا اضافہ ہے منظر بڑا پران ہے کافی پرانے ہیں یہ الطاف حسین بنا کرتے ہیں اور یہ تب سے آرہے ہیں جب الطاف حسین اتنے سے ہوتے تھے لیکن صرف سوال یہ کہ الطاف حسین تو ہم کر نہیں سکتے یعنی کوئی مصطفیق رشیق راما جو نہیں میں اس سوالے سے فیمرا کے ساتھ رابطہ کروں گا کہ ہم نے الطاف حسین کی کوئی تقریر نہیں دینی الطاف حسین کی کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں دینی کیونکہ الطاف حسین اس وقت تو واقعیدہ لافنگ سٹاپ من چکے ہیں اپنا مردہ خراب کیے انہوں نے تو ذرا بہتر طریقے سے خراب کرنے کا میں سامان کرنا چاہتا ہوں منصر کو لاکے he makes very good dummy very good dummy of الطاف حسین لیکن اس کے لیے فیصلہ پیمرا کرے گا سب براہے مہربانی آپ کو ایک ایسا پروگرام کریں جو نوجوان نسل پر ہو یعنی کہ جن کے پاس اپنے والدین کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے یا پھر وہ اتنے respectful نہیں ہے towards them یعنی پندو نسائے تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے جس کے پاس اپنے پیرنٹس کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس نے ٹائم کا کرنا کیا ہے جان چڑھائے اپنی بھی اور اس دنیا کی بھی پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں ہے قابل رحم ہوتا ہے وہ طب کا لیکن بہرحال ہیں ایسے لوگ ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی تو انہی کے لیے کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے بڑی اچھی ایک میم پڑھی میں نے چند دن پہلے وہ یہ تھی کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنے محفلیں برپا کرنے اور ان کی قبر پہ جا کر پول نچھاور کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے انہیں ضرورت ہے جیتے جی آپ کی کمپنی کی آپ کے حسن سلوک کی آپ کے حسن سلوک تو اگر بنیادی ہے لوگ کمپنی نہیں دیتے اس نے سلوک تو ہے نا چلو ایک سٹیپ آگے جا کر آپ بہت کچھ برداشت بھی کرتے ہیں بڑی محبت دیتے ہیں لیکن میں احران ہوں کہ وہ کون بدبخت ہے جو ماں باپ کو محبت نہیں دیتا ماں باپ کے ساتھ عشق نہیں کرتا اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی پروگرام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں دہات میں ایک بڑی اچھی فریز ہے اور ان فوکلورز سے آپ بہت سیکھتے ہیں کہ جسے میں بیٹھا نظر نہیں آرہا میں کھڑا کیا نظر آؤں گا جسے خود احساس نہیں اس بات کو اسے آپ نے کیا احساس دلانا ہے نیکس کمنس سر آپ نصیر الدین شاہ کی بہت تعریف کرتے ہیں تو ان کی ایسی کون سی فرم ہے جس میں وہ سب سے پہلے آپ کو پسند آیا یا پھر انہوں نے آپ کو ایکسٹرا امپریس کیا انہوں نے مجھے منڈی میں بہت امپریس کیا تھا مرچ مسالہ میں بہت امپریس کیا تھا پھر انہوں نے مجھے معصوم میں کیا بات ہے بہت ہے آپ نے سپرش دیکھی تھا نہیں اور بہت چیز اندھے کا کریکٹر بہت اچھا کیا تھا اور سچ پوچھیں تو ان کا جو ماسٹر پیس ہے وہ گلزار کا کام ہے مرزا غالب بہت بڑا کام غالب شاید اتنا خوبصورت رول لے نہ کر جاتا لیکن اس چاند کو بھی گرہن لگا ہوا ہے وہ کیسے ان کا خود کا ہی دیا گیا خود کا ہی نہیں کیسے سے پوچھ لو جو سنسبل بندہ ہوگا اس کی نشاندہ ہی شاید ہمارے ہاں پہلے میں نے کی ہے سب سے اور اس سے آپ انکار نہیں کریں گے صرف دنشاہ خود انکار نہیں کریں گے ادائیگی یہ شیر کی ادائیگی اس لیے کہ وہ شاعر نہیں ہیں عوضان کا عروض کا انہیں نہیں پتا تھوڑی سی ٹریننگ لے لیتا ہے بندہ اس کے لیے گلزار چونکہ خود ساتھ ساتھ ہوں گے انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں تصحیق کرواتا رہوں گا شاعر سر پہ کھڑا ہو کر بھی اس شخص سے شیر پڑھوائے جسے ان چیزوں کی سنس نہیں ہے تو اتنی مشکل ہوگی دونوں کو ایک دوسرے کے سر پھاڑیں گے اور ہر دفعہ ہر جگہ پر ہر سیکونس ہر سیٹ پر گلزار موجود نہیں تھے آپ نے کبھی بھی سٹیفن کنگ کے بارے میں ذکر نہیں کیا جبکہ ان کے خیال میں وہ ایک بیسٹ نوول رائٹر ہیں اور ان کے نوولز پہ بیسٹ سیلر ہیں سب سے زیادہ فلمز بھی بنی ہیں کوئی شک نہیں ہورر سٹوریز میں وہ بہت امدہ ہیں لیکن میں جس طرح کا ہورر پسند کرتا ہوں وہ ہورر سے زیادہ تھریلر ہے اور میں بتا چکا ہوں اپنی پسند بھی کہ مجھے نمبر ون آج تک کوئی کتاب جس میں ہورر اور تھرل ظاہر ہے ہورر جاؤں ہوگا تھرل نیچرل ہے بلکل ناٹ ایوری تھرلر is a ہورر لیکن ایوری ہورر is a thriller تو اومن نمبر ون ہے اس سے بہتر شایدی کے ہو ان کی میں نے پڑھ رکھی ہے پیٹ سیمیٹری آجی اس پہ فیل بھی بڑھ دیت سا that is good very good بابا جائے کتیاں کبرستان بلی کو دفناتا ہے بلکہ ان کی میں نے وہ بھی اور فیلم بھی دیکھ رکھی ہے میں نے کہ یہ جو ایک سٹوری تھی غالبن 1920 یا 1922 1921 ہورر مووی ٹائپ تھی انڈین 1920 اس میں جو بلی والا سیکونس آجی آجی وہ بلی کھار ہی ہوتی ہے جو وہ عورت اور وہ واحد سیکونس تھا جو حیران کن تھا لیکن وہ چربہ تھا that was remarkable اس میں کوئی شک نہیں چاہے آپ نے سرکا بھی کر رکھا ہو اچھے طریقے سے کیا ہو تو مزہ آجاتا ہے اس پوری فیلم میں مجھے اس نے فیسینیٹ کیا تھا فیسینیشن ہورر مووی کیا ہوتی کہ دیکھتے دیکھتے آپ یوں ہو جائیں یہ ہے اور اس شاٹ نے وہ کیا تھا سر آپ اپنے ریسینٹ شوز میں ایک گریٹ ہسٹورین کو منشن کرنا بھول گیا ڈاکٹر مبارک جی 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 اور میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں بہت نادم ہوں اس لیے کہ میرے فیورٹ ہسٹورینز میں سے ایک ہیں بلکہ میرے وہ ایک طرح سے استاد ہیں کہ جو میرے نظریات ہیں ان ڈائنیسٹریز کے بارے میں جنہوں نے انڈیا پر حکومت کی اس میں ڈاکٹر مبارک علیہ اور میرا خیال ہے انہیں بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ پچھلے دس سال سے میں جو جو سیگمنٹس کرتا ہوں مغل دربار سے مطلق ان کی کتاب کا نام ہے دا مغل دربار تو ڈاکٹر مبارک علیہ اور مجھے تو بڑا فخر حاصل ہے he is not just a professor a teacher he is a friend and a very dear friend یہ سہون ہوا ہے غلطی سے آپ miss کر دیتے ہیں اس لیے شاید کہ میں نے جن کا تذکرہ کیا تھا تینوں بڑے historians یہ ان کا posthumous تذکرہ تھا ان کو انتقال کیے کچھ عرصہ ہو گیا برنہ ہمارے گورنمنٹ کالج میں head of the department ہے کے کے عزیز میں نے اس دن ان کا تذکرہ کیا جن کی کتاب ہے the murder of history پھر سفتہ حسن کا and ڈاکٹر دانی انڈس civilization پہ پورس کے اوپر انہوں نے بڑا کام کر رکھا ہے اورس کے اوپر بدہ پرکاش نے بڑا کام کیا پھر historians میں اگر دیکھا جائے تو وہ historian تھے نہیں لیکن history بڑی خوبصورت لکھی ہونا حنیف رامے صاحب چھوٹی سی کتاب پنجاب کا مقدمہ یہاں دلچسپ کتاب ہے pure history بڑا کسوٹی میں ٹائم فریم ہونا چاہیے ہونا تو چاہیے لیکن یہ کسوٹی تلاش کر رہے ہیں ہمارے دوست جو قریش پر کی کسوٹی تھی اگر ویسی ہے تو پھر واقعی اس میں ہونا چاہیے لیکن ہماری کسوٹی میں ٹیچنگ بھی ہوتی ہے جب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی سائٹ پہ جا رہے ہیں سوی جسی بھی امپورٹن پوئنٹ پوئنٹس میں اس چیز کو بہت انجوئی کروں اور اس کے ساتھ ساتھ کومیڈی بھی ہوتی ہے کون سی کسوٹی جس میں عبید اللہ بیگ افتخار صاحب کو تو میں جانتا ہوں نفیس آدمی شریف آدمی کچھ نہ کہتے لیکن عبید اللہ بیگ ایون قریش پور وہ تنگ پڑ جاتے اگر لالے جیسا کوئی کریکٹر ہوتا کوئی دمی میوزیم سے آپ دسٹریکشن بٹھا دیں کوئی ایک چھوٹی سی بھی دسٹریکشن ہے تو خیر بہت بڑی دسٹریکشن ہے یہ بلکل ان شوز کے لیے ہو سکتا ہے جو اس ہی مقصد جیسے کون بنے گا کروڑ پتی میں اور کچھ نہیں ہوتا who wants to be a ملینئر میں اور کچھ نہیں ہوتا ویمبلڈن کا میچ ہو رہا ہو اس میں اور کچھ نہیں ہوتا پنڈ راپ سائلنس ہے بہت برا سمجھا جاتا بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کومنٹیٹر سائلنس پلیز اسے کہنا پڑتا ہے سنوکر میں سر جیسے تیچرز نے کہا نو ٹاکنگ تو وہاں پہ بھی یہی کیفیت تھی ہمارے یہ ببو رانہ جہاں بیٹھا ہو جہاں لالا بیٹھا ہو جہاں کیفی بیٹھا ہو وہاں پینڈ راپ سائلنس وہاں پین کیا وہاں پینڈ راپ سائلنس ہو پرائنگ پینڈ راپ سائلنس اچھا جہاں دن دی ایک سوٹی شروع ہوئی نا میں اپنے آپ نے ہتھال جائے سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں اب تم رما ہوگی پچھلے میں میں نے کل ایڈٹ کیا سبحان اللہ اچھا جی دو تین چیزیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں ایک سلسلہ میں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کوئسٹنز جو مجھے لگتے ہیں نا ایسے وہ میں اپنے فولڈر میں ڈال دیتا ہوں پہلے ادھر بھیج دیتا تھا وہ آگے پیچھے ہو جاتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کوئی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفتاب صاحب باز آ جائیں کیوں تنگ کرتے ہیں حمایت علی شاعر کی روح کو وہ کون ہے وہ تو جو بھی ہیں لیکن ہمیں صرف اتنا بتا دیں بھئیہ کہ ہم نے کہاں تنگ کی ہے حمایت علی شاعر کی روح کو حمایت علی شاعر کے صاحبزادے ان کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے بڑا پیار محبت کا غالباً وہ پبلک ریلیشنز میں ہوتے تھے پاکستان نیوی میں تو آئیم ہنڈرڈ پرسنٹ شور کہ حمایت علی شاعر صاحب کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے وہ تو مجھے گھر سے میری طبیعت اتنی درست ہو جاتی کہ میں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہو تو پتہ نہیں وہ کیوں کہ کہنا چاہ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ بھئیہ چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں یہ اخذ نہیں کر لیتے کہ آپ کی زیرے موچ مسکراہٹ کی ہمیں سمجھ آ جائے گی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جواو پاکڑی ہوئے پچھانا لی نہ تو بندوں والا آپ کی زیرے موچ اگرے دن پا لڑتے جاوی یا ہوتھ رہی ہے کہ ایک صاحب نے کہا ہے آفتاب صاحب پہلے مجھے زہر لگتے تھے اور اس لیے کہ وہ عمران خان کے بڑے سپورٹر تھے اور اب اب ایم ویری سوری آفتاب صاحب آئی لبی یو لیکن عمران خان مجھے اب بھی زہر لگتے بہت بہت وہ لگتے ہیں بہترین کرتے ہیں بلکہ اسی بات سے متعلق کہ مجھے یہ شو آفتاب صاحب کے تمام شوز سے زیادہ پیارہ لگتا ہے کہ آپ کی اپنی رائے ہے میری یہ رائے نہیں ہے لیکن میرا سیکنڈ بیسٹ شو یہی ہے تو سر فرسٹ بیسٹ کون سا ہے یہ میرا فرسٹ بیسٹ میل باکس خبردار بھئی ہم جہاں بیٹھے ہیں شو کر رہے ہیں شرم کرو مجھے یہ لگا تھا کہ خبردار خبردار کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا عباس ہے بہت عباس ہے بھئی میں سمجھتا ہوں آپ آج بہت سمجھ رہے ہیں آپ آج شدید سمجھ رہے ہیں جسے تم حبس کہہ رہے ہو وہ حبس نہیں ہے حبس حبس بیجا حبسے بیجا حبسے بیجا نہیں حبسے بیجا ماشاءاللہ جو بکے ہے شوز کا اس میں ہر کلر کا پھول ہے ہر سائز خوشبو الگ الگ خوشبویں ہیں ماشاءاللہ کافی شوز کر رہی ہیں پنجابی بول سیدھی آپ آئیزی رہا گیا کیوں آپ نے ہونے مسیوہ چپایا سیدہ شروع ہو مرے کچھ پوچھ رہتے ہیں جی ڈار صاحبہ آپ کافی شو کر رہی ہیں پنجابی پنجابی یار بات کرنے تو بولنے تو کیا ہو آپ کریں کریں بہیا کریں اردو بول سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ تو ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ اچھی اردو بول وہ کہتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بول سکتا ہوں وہ تو پڑے لکھے ہیں اور اس پہ اس نے مجھے خصوصاً شامل کی ہے پوچھ رہے تھے پوچھیں اچھا میں تو انہوں میں پوچھنا چاہ رہی ہے اس کے تو اسی کافی شو ہوسٹ کر رہے ہو سب تو زیادہ تو انمازہ کی شو چاہ رہے ہیں مجھے افکوس اپن مائی کیفے میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہوگا جب سے اس میں سپیشلی کسوٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو میں بہت مجھوئے کریں میں نے کومنٹ پڑھا تھا کہ افتاب صاحب کا جو دماغ ہے وہ خراب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی دماغ پہ نا وسرچ ہونی چاہیے کہ مطلب کتنا ان کو پتا ہے کتنی مطلب کتابوں کے نام اور کسوٹی کو بچھتے ہیں ہمارے پڑوسی بول کے پدکار انہوں نے بھی آپ کے لئے ایک پیغام بھیجا تھا سنجیت صاحب کہ آپ کو کتنی کتابوں کے نام اتنے آثورز ان سب کے نام کیسے یاد ہوں لوگوں نے سنا بہت ہوتا ہے پڑھا بھی ہوتا ہے یاد نہیں رہتے سب کو وہ کرنے نہ ویئرز یہ تھا آج کا میل باکس آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ